اگر آپ بھی چاہتے ہیں کونکٹے کھڑے کر دینے والے اس مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا آفریقہ آسٹریلیا میں کون بنے گا ورلڈ چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں وش وکپ کا چوالی سوا مقابلہ پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا یہ مقابلہ پاکستان کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا سمی فائنل میں کوالی فائی کرنے کے لیے لیکن انگلینڈ نے ساری امیدوں پر پانی پھیڑ دیا پہلے ٹاؤس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ڈیویڈ ملان کے ساتھ جانی بیرسٹو ادھرے ان دونوں اوپنروں نے مل کر ٹیم کو بہترین شروعات دی اور پاکستان کی گین بازوں پر پہلے ہی اوور سے ٹوٹ کر پرہار کرنا شروع کر دیا بیرسٹو بہتا کرامک انداز سے نظر آ رہے تھے یہ پاکستان کی گین بازوں کی دھجیں اڑانے پر تلے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے دس اوور میں بہتر رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا پاکستان کے کپتان بابر آزم وگٹ کی تلاش میں چودوہ اوور پھینکنے کے لیے گین افتکار احمد کے ہاتھوں میں تمائی انہوں نے اوور کی تیسری گین پر ڈیویڈ مالن کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور انگلینڈ کی ٹیم کو بیاسی رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکہ لگیا جس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے جو روٹ آئے جس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے اسکور کو آگے بڑھایا اور سو رنوں کے باز پہنچا کر بیرسٹو خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے انیس وہا اوور پھینکنے آئے ہری شروف نے بیرسٹو کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور وہ ٹیم کے لیے انسٹرن بنا کر پاویلین لوٹ گئے انگلینڈ ٹیم کو ایک سو آٹھ رنوں پر دوسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد میدان پر جو روٹ کا ساتھ دینے کے لیے بین سٹوک آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر کیول ٹیم کے سکور کو ہی آگے نہیں بڑھایا بلکہ توفان بچا دیا یہ دونوں کھلاڑی بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے جو روٹ نے کئی چوکے چھکے لگانے شروع کر دیا وہیں سٹوک کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ دونوں پاکستان کے گین بازوں کی بے رہیمی سے دھنائی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ٹیم کے سکور کو دیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر ارد شتک یہ ساجداری پوری کر لی ساتھ ہی اپنے ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا پھر بھی بین سٹوک کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور گھاتک انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے وہیں جو روٹ ارد شتک لگا کر میدان پر بلے باز ہی کر رہے تھے تو بین سٹوک بھی اپنے ارد شتک کے بے حد قریب تھے پاکستان کے گین باز شاہید افریدی سے لے کر محمد وسیم ہر گین بازوں کی جم کر دھنائی ہوئی لیکن ٹیم کے لیے اکتالیس اوور پھیکنے آئے شاہین افریدی نے کلین بولڈ کر انہیں پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بین سٹوک چراسی رنگ بنا کر ٹیم کے لیے پویلین لوٹ گئے اور انگلینڈ کی ٹیم کو دو سو چالیس رنوں کے سکور پر تیسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا بین سٹوک کے پویلین لوٹتے ہی جو روٹ بھی آؤٹ ہو گئے وہ بھی شاہین افریدی کے شکار ہو کر واپس لوٹ گئے انگلینڈ ٹیم کو دو سو ستاون رنوں کے سکور پر چوتھا جھٹکہ لگ گیا پاکستان ٹیم اس میچ میں واپسی کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی میدان پر کپتان جوز بٹلر اور ہری بروک بلے بازی کرنے آ چکے تھے یہ دونوں بلے باز بھی تیجی سے رن بنا رہے تھے پاکستان کے گنداز کے دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو تین سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لیے سنتالیس وہ آور پھیکنے آئے ہری شروف نے ہری بروک کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے انگلینڈ ٹیم کو تین سو دو رنوں کے سکور پر پانچ پلے بازوں کو پویلین بیج دیا اس کے بعد کپتان جوز بٹلر بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور ٹیم کے لیے ستائیس رن بنا کر وہ بھی پویلین نوٹ گئے انت میں پاکستان کی خطرناک گیندبازی سے انگلینڈ کے تین سو سیتیس رنوں کے سکور پر نو وکٹ گر گئے اور پچاس اوبر ختم ہو گئے پاکستان کو یہ سکور حاصل کرنا انگلینڈ کے گیندبازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر عبداللہ شفیق کے ساتھ فکر زمان اترے لیکن ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی اور کیول دو گیند کھیل کر عبداللہ شفیق ڈیویڈ ویلی کے شکار ہو گئے پاکستان ٹیم کو زورو زیرو رنوں پر سکور پر پہلا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے خود کپتان بابر آزم آئے لیکن اب تیسرے اوور کی چوتھی گیند پر فکر زمان بھی پاویلین لوٹ گئے اور پاکستان ٹیم کو کیول دس رنوں کے سکور پر دو بڑے جھٹکے لگ گئے اب کپتان بابر آزم کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان آگے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور پاری کو سمحلہ یہ دونوں بلے باز سنبھل سنبھل کر بلے بازی کر رہے تھے اور انگلینڈ کے گیند بازوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے دس اوور میں 43 رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلے باز میدان پر ڈٹے ہوئے تھے اور دھیرے دھیرے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن کپتان بابر آزم بھی انگلینڈ کی خطرنا گینبازی کے آگے میدان پر ٹک نہیں سکے اور گس ایکنسن کی گیند پر اپنا وکیٹ گوا کر پویڈین نوٹ گئے اور پاکستان ٹیم کو ایک سٹ رنوں کی اسکور پر تیسرا بڑا جھٹکا لگیا میدان پر محمد رزوان کا ساتھ دینے کے لیے ساؤت شکیل آ گئے یہ دونوں بلیباز اپنی ٹیم کو جیت کی طرف بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن انگلینڈ کی خاطہ گینبازی کیا کہ پاکستان کی ایک بھی بلیباز میدان پر ٹک نہیں پا رہے تھے ایک کے بعد ایک کل وکیٹ پاکستان کا گردہ چلا گیا اور اس مقابلے کو انگلینڈ بڑی آسانی سے اپنے نام کر لی اظہار کے ساتھ پاکستان ٹیم کا وشوکب سے سفر بھی ختم ہو گیا اور سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی نہیں کر سکے پوری ٹیم بہت نراج ہو گئی وہیں کچھ کھلاڑی کی آنکھوں میں آسو بھی آ گئے دوستوں انگلینڈ سے پہلے ٹاوس جیت کر پاکستان وشوکب سے باہر کا راستہ دکھایا پھر خدرناک بلیبازی سے پاکستان کے گینبازوں کی دھجیاں اڑا کر رگ دی بیرسٹو جو روٹ کے بعد بینسٹوک نے بھی اپنی بلیبازی سے زبردست تباہی مچا کر پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا وشار اسکور تو آخر کیسے انگلینڈ نے اپنے گینبازی سے بھی زبردست کمال دکھا کر ایک کے بعد ایک کل بلیبازوں کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور اس میچ کو بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا اور پاکستان کے امید پر پانی پھیڑتے ہوئے وشوکب کتاب جیتنے کا سپنا چکنا چور کر دیا اس میچ کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے ساتھ فائنل مقابلے میں کونسی ٹیم ٹکرانے والی ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو وشوکب کتاب چوالیسوہ مقابلہ پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا یہ مقابلہ پاکستان کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے لیکن انگلینڈ نے ساری امیدوں پر پانی پھیڑ دیا پہلے ٹاؤس جیت کر بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ڈیویڈ ملن کے ساتھ جانی بیرسٹو درے ان دونوں اوپنروں نے مل کر ٹیم کو بہترین شروعات دیا اور پاکستان کی گیندبازوں پر پہلے ہی اوور سے ٹوٹ کر پرہار کرنا شروع کر دیا بیرسٹو بہیت آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے یہ پاکستان کی گیندبازوں کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے تھے اور دیکھتے دیکھتے اپنے ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے دس اوور میں بہتر رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا جس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے جو روٹ آئے اور ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور سو رنوں کے پاس پہنچا کر بیرسٹو خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے انیس و اوور پھینگنے آئے ہریش راوف نے بیرسٹو کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور وہ ٹیم کے لیے انسٹ رن بنا کر پاویلین نوٹ گئے انگلینڈ ٹیم کو ایک سو آٹھ رنوں پر دوسرا بڑا جھٹکا لگیا اس کے بعد میدان پر جو روٹ کا ساتھ دینے کے لیے بیرسٹو خطرناک آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر کیول ٹیم کے سکور کو ہی آگے نہیں بلکہ توفان بچا دیا یہ دونوں کھلانی بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے جو روٹ نے کئی چوکے چھکے لگانے شروع کر دیا وہیں سٹوک کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ دونوں پاکستان کے گیندبازوں کی بے رہمی سے دھنائی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر ارد شتک یا ساجداری پوری کر لی ساتھ ہی اپنے ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا پھر بھی بینسٹوک کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور بے حد گھاتک انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے وہیں جو روٹ ارد شتک لگا کر میدان پر بلے باز ہی کر رہے تھے تو بینسٹوک بھی اپنے ارد شتک کے بے حد قریب تھے پاکستان کے گیندباز شاہین افریدی سے لے کر محمد وسیم ہر گیندبازوں کی جمکر دھنائی ہوئی لیکن ٹیم کے لیے اکتالیزوہ اوور پھیکنے آئے شاہین افریدی نے انہیں کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بینسٹوک چوراسی رن بنا کر ٹیم کے لیے پویلین لوٹ گئے اور انگلینڈ ٹیم کو دو سو چالیس رنوں کے سکور پر تیسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا بینسٹوک نے پویلین لوٹ تھی جو روٹ بھی آؤٹ ہو گئے وہ بھی شاہین افریدی کا شکار ہو کر واپس لوٹ گئے انگلینڈ ٹیم کو دو سو ستاون رنوں کے سکور پر چوتھا جھٹکہ لگ گیا پاکستان ٹیم اس میچ میں واپس ہی کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی میدان پر کپتان جوس بٹلر اور ہری بروک بلے باز ہی کرنے آ چکے تھے یہ دونوں بلے باز بھی تیجی سے رن بنا رہے تھے پاکستان کے گیندباز کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو تین سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لئے سنتالیس وہاں اور پھیکنے آئے ہری شروف نے ہری بروک کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے انگلینڈ ٹیم کو تین سو دو رنوں کے سکور پر پانچ بلے بازوں کو پاویلین بھیج دیا اس کے بعد کپتان جوس بٹلر بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور ٹیم کے لئے ستائیس رن بنا کر وہ بھی پاویلین لوٹ گئے انت میں پاکستان کی قطرناک گیند بازی سے انگلینڈ کے تین سو سنتیس رنوں کے سکور پر نو وکٹ گر گئے اور پچاس اوور ختم ہو گئے پاکستان کو یہ سکور حاصل کرنا انگلینڈ کے گیند بازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا